ڈیر ویورز اینڈ لرنرز پریویس جتنے بھی لیسنز ہم نے پڑے ہیں ان میں آپ سیکھ چکے ہوں گے کہ مایکرو سوفٹ ورڈ میں کام کیسے کرتے ہیں اب مزید تھوڑا سا پیج لے آؤٹ کو دیکھتے ہیں تو چلیے میں کنٹرل اینڈ پریس کرتا ہوں میں نے نیو ڈاکومنٹ لے لیا یہاں سے میں پیج لے آؤٹ پہ آتا ہوں اور ہم نے وارٹر مارک سیکھ لیا تھا پیج کلر کو دیکھ لیتے ہیں یہ بلکل سمپل ہے یہاں سے آپ کوئی بھی کلر اپنے پیج پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ خود بھی دیکھ لیں تو اس میں کوئی چیز میرے حال ہے مشکل نہیں ہے آپ کوئی بھی کلر اپنے پیج پہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو کلر آپ اپلائی کریں گے یہ پرنٹ میں نہیں آتا اچھا اس کو پرنٹ میں لانے کے لیے آپ پھر مور کلرز میں جا کے سوری مور ایفیکٹ نہیں پیج سیٹ اپ میں جائیں گے یہاں سے سوری یہاں سے ایک آپشن ہوتا ہے یہ جو کسٹومائز کوک ایکسس ٹول بار جو بھی یہ بلکل سب سے اوپر آئیکن ہے اس پر کلک کریں اور یہاں سے لکھا ہوگا ایڈوانس مور کمانڈز مور کمانڈز پہ جائیں گے تو آپ کو کسٹومائز میں ملے گا یہاں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو ایک جگہ آپشن ہوتا ہے پیج سیٹ اپ پیج سیٹ اپ میں سوری ایڈوانس میں ایڈوانس میں ایک جگہ آپ کو چیک لگانا ہوگا cut copy and paste show document content اچھا اس میں ڈھونڈ لے option آپ کو مل جائے گا display اور print use draft quality اچھا print in background print pages in reverse order اچھا print xml text print field codes instead of their values print on front of the sheet for duplex printing اچھا print on back of the sheet for duplex printing اچھا scale content for a4 اچھا ٹھیک ہے use printing settings اچھا اس میں یہ option نہیں ہے یہ ہے اچھا when printing this document print کہ جب اس ڈاکومنٹ کو آپ print کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے print post script or text تو اس پر اگر آپ چیک لگائیں گے اسی طرح print only the data from a form ٹھیک ہے تو یہ دو option ہے اس کے ذریعے آپ print کر سکتے ہیں اس کو میں اس کو print نہیں کرنا چاہتا ہوں اسی طرح border ہیں تو border میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر صرف text پر paragraph پر border لگانا ہے تو وہ یہاں سے لگتا ہے یہ میں آپ کو پڑا چکا ہوں اردو میں بھی اور اردو کی setup جب میں بتا رہا تھا اس lesson میں بھی موجود ہے اور انگلیش کی setup میں بھی اچھا page border جو ہیں آپ page پر کوئی بھی border apply کر سکتے ہیں بلکل simple ہے اپنی مرضی کا border لگائیں یہاں سے size چھوٹا بڑا کر دیں اور color وغیرہ change کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی اور item بھی لگا سکتے ہیں ok press کریں تو یہ دیکھیں border آ گیا میں control z press کرتا ہوں مجھے border نہیں چاہیے اسی طرح indent ہے indent کو ہم دیکھتے ہیں this is my first paragraph for indent setup یہ میں نے کچھ text type کر دیا اس text کو میں select کر کے copy کرتا ہوں اور paste کر کے میں اس سے ایک paragraph بنانا چاہتا ہوں اچھا اب دیکھیں میں اگر indent کا left side سے space زیادہ کروں گا تو دیکھیں میرا text آگے کی طرف move کر رہا ہے اسی طرح اگر right side سے بھی میں نے space زیادہ چھوڑنی ہے تو دیکھیں میں right side سے بھی space زیادہ چھوڑ سکتا ہوں اپنی مرضی سے اسی طرح میں اس paragraph کو copy کر کے دو بار paste کر دیتا ہوں اور پھر میں یہ تینوں paragraph select کرتا ہوں selection دینے کے بعد دیکھیں before paragraph and after paragraph جو space ہے اس کو کم یا زیادہ کرنا ہے یعنی آپ کا جو new paragraph ہے اس سے پہلے space کتنا ہونا چاہیے اور آپ کا جو paragraph ہے اس کے بعد کتنا space ہونا چاہیے دیکھیں میں six points اس سے پہلے چھوڑ دیتا ہوں اور six points اس کے بعد ٹھیک ہے تو یہ space اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بعض وقت ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم دو paragraph کو الگلک دیکھ سکیں اور اس سے document میں خوبصورتی بھی آتی ہے تو آج کا lesson یہاں تک کافی ہے مزید next lesson کے لئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ